آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تین طرح کے پرانٹو کی ریسیپی صبح میں جنجر رہتا ہے کیا بنائیں آج آپ کی اٹینشن اس ویڈیو سے دور ہونے والی ہے ان پرانٹو کو آپ جیٹ پٹ سے بنا کرتا یار کر سکتے ہیں یہ چٹنی پرانٹو کا تہر دگنا کر دیتی ہے یہ لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں آپ چٹنی کو ان پرانٹو کے ساتھ دیکھو کتنا بڑیا ان کا لکایا ہے یہ دیکھئے یہ جیسے دیکھنے میں بڑیا لگ رہی ہے کھانے میں زیادہ ٹیسٹ ہی لے گی دیکھو میں نے لیئر والے پرانٹو بنائے ہیں یہ دیکھو یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گے یہ چھوٹے چھوٹے تھی کونے پرانٹو بچوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے میرے بچوں کو اسکول سر ٹ David il heavyhn Seed کر کے لاتے دیں ان پرانٹو کا لک دیکھیں بچوں کو زیادہ لھبہانے والا ہے بہت زیادہ بچوں کو پسند آئیں گے یہ دیکھئے یہ پیاس سے بھر کر بنا ہے میرے پناٹے آپ کو کیسے لے گا کمنٹ میں ضرور بتانا آئیے اس ریسیپ کو شروع کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں اپنے پڑے ٹی مارٹر کٹے ہوئے لے لیں گے چلہسن کی کلیا پان سوکی لال مرچ ایک چھوٹا چمز زیرہ ٹیشٹ کے مطابق نمک تھوڑا پانی ڈال کر چھٹنی کو پیس لیں گے ایک پہن میں چھوٹا چمز تیل کرم کر لیں گے آدھا چھوٹا چمز زیرہ زیرہ تلکنے دیں گے تھوڑی سی ہین اب جو چھٹنی پیسی تھی وہ چھٹنی ڈال دیں گے تھوڑا سا دھنیا پوڑر تھوڑا سا دھنیا پوڑر ڈال کر اس کو تھوڑا بھونیں گے تھوڑی سی بھونائی کے بعد تھوڑا کالا نمک ڈالیں گے چھٹنی کی بھونائی ہو چکے چھٹنی بھونتے اخت میں میں نے بلکل پانی نہیں ڈالا ہے ہمیں گیس کو بند کر دیں گے یہ میں نے 3-4 آٹا لے لیا آپ آٹے کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو مطابق نمک ڈال کریں گے آدھا چھوٹا چمز اجمائن لیں گے اس کو موٹے سے اس طرح سے کرش کریں گے اور یہ اجمائن ڈال دیں گے اس اچھے سے ملا لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹے کو گوند لیں گے آٹا ہمیں ایسا گوند ہے جیسے ہم گھر میں گوند کر روٹیاں بناتے ہیں اس طرح سے آٹا گوند کر تیار کر لینا ہے یہ بڑھیا ہے آٹا گوند کر تیار ہو چکا ہے ہمارا اس ایک آٹے گوندے وے سے میں دین دھرہ کے پناٹے پنا کر دکھاؤں گی آج آٹے کو ہم پانی لگا کر تھوڑا دیر کے لیے رکھ دیں گے آس آٹا لے کر اس طرح سے ایک لوگی بنا لیں گے یہ دیکھو جیسے روٹی بیلتے ہیں اس طرح سے میں نے بیل لیا ہے نہ موٹی ہے نہ باریک ہے اس طرح سے یہ دیکھو تو یہ پر ڈال دیں گے اب اسے پلٹ دیں گے پلٹ کر اس طرح سے اس پر تیر لگائیں گے آپ گھی بھی لگا سکتے ہیں گھی لگا کر بہت زیادہ ہیلتھی بانیں گے پچھوں کے لیے پلٹ پلٹ کر کے اس پرانٹے کی سکائی کر لیں گے یہ دیکھو پرانٹا دونوں طرف سے سکھ چکا ہے یہ دیکھو کتنا بڑی جاتا پرانٹا بن کر تیار ہے ایک چھوٹی لوگی لے کر اس طرح سے اسے بھی بیل لیں گے یہ دیکھو میں نے روٹی کی طرح سے اس کو بیل لیا ہے اب اس پرانٹے پر ہم ریفائنڈ تیل لگائیں گے اب اس طرح سے اس پرانٹے کو فولڈ کر لیں گے اس طرح بھی ہاں تیل لگائیں گے آپ یہاں گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں ریفائنڈ تیل کا یوز کر رہی ہوں اب اسے بھی اس طرح سے فولڈ کر لیں گے ہم اس پر سوک آٹا لگائیں گے اس طرح سے اب ہم اسے بیل لیں گے یہ دے کو اس طرح ہم ٹکونا پرانٹا بیل لیں گے ٹکونا پرانٹا اچھے سے بند کرتے ہیں یار ہنچے تبی پر ڈال دیں گے اس پرانٹا کو ٹیٹ اور پرانٹا سے زیادہ اچھا آتا ہے اور یہ دہ بھی ہم اس کو تیل لگا لیں گے اب اس کو پلٹ دیں گے گیس کو دم رکھیں گے اور یہ دہ بھی ہم تیل لگائیں گے دونوں طرف سے اچھی طرح سے ہم اس پرانٹے کی سکھائی کریں گے یہ دے کی پرانٹا دونوں طرف سے کتنا اچھے سے سکھ گیا ہے کتنا اچھا بڑیا بل لگ رہا ہے کتنا اچھے پرانٹا سکھ چکے ہیں یہ ہم تیسرے دہرے کی پرانٹے کی تیاری کرتے ہیں ہم اس کی پیاس کاٹ کر لے لیو آپ ایک ہری میرچ کاٹ لیے انہیں ملا لیں گے آپس میں آتا چند میں چانٹ مسالہ تھوڑی سی لال میٹس پاوڈر اور تھوڑا سا نمک ملا کر اچھے سے ملا لیں ہم تیسرے طریقے کا پرانٹے پناہنے جا رہا ہے اس کے میں نے اتنی بڑی ایک روٹی بے لی ہے اور دوسری ایک روٹی بے لی ہے پیاس بنائی تھی وہ اس میں بھر دیں گے اچھے سا ہم اس پہ لائیں گے تھوڑا سا ہم اس روٹی پہ اس طرح سے پانی لگا لیں گے یہ روٹیاں لگنا ہوں دونے روٹیاں آپس میں جھوڑ جائیں اب اس پہ دوسری روٹی اس طرح سے رکھ کر اس طرح سے چپکا دیں گے ہم اس طرح سے پھالک کی مندلoh Goon جونہ کھر پانٹے پار سکے ہم اس میں دیں گے جونہ و کوئی ہیں یہ دیکھئے تین طریقہ چٹنی کے ساتھ پرانٹے بن کرتا ہے یارہ پھر ملتے ہیں نئے ریسی پی کے ساتھ ایک کر بائی بائی